جہیں دوستو میں آج آپ کے لیے ایک بہت ہی بڑی خبر لے کر آیا ہوں سعودی عرب کے مکہ شہر میں کیسے گزا نون مسلم آدمی دوستو سعودی عرب کا شہر جو مکہ ہے جہاں پر حج کرنے کے لیے دنیا بھر کے مسلمان جاتے ہیں جہاں پر قبلہ یعنی کعبہ بنا ہوا ہے دنیا بھر کے جو مسلمان جس سائٹ کو جس کی طرف مو کر کر نماز پڑھتے ہیں وہاں پر کسی بھی نون مسلم کو اجازت نہیں ہے جانے کی پر دوستو ایک تیلوگو یوٹیوبر نے دعویٰ کیا ہے وہ مسلمان نہیں نون مسلم ہونے کے باوجود وہ مکہ شہر وہاں پر پاک جگہ پر گیا جہاں پر چاروں سائٹ تواف کرتے ہیں سات بار چاہے آپ کو عمرہ کرنے جا رہے ہو یا حج کرنے کے لیے جا رہے ہو اس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ نون مسلم ہونے کے باوجود وہاں پر گیا تھا دوستو آکر پوری خبر کیا ہے میں آپ کو آگے بتاؤں دوستو میں آپ کو بتا دوں سعودی عرب کا قانون یہ کہتا ہے کہ مکہ شہر میں کوئی بھی نون مسلم نہیں جا سکتا دوستو اس کا سارا پاسپورٹ ویزا ایڈنٹیٹی چیک کرنے کے بعد ہی مکہ شہر میں اجازت دی جاتی ہے اگر کوئی وہاں پر جاتا ہے اگر آپ مسلمان ہیں تو جا سکتے ہیں کوئی اور دھرم کو ماننے والے ہیں تو نہیں جا سکتے ہیں آخر پوری خبر کیا ہے کیا دعویٰ کیا ہے میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں گور سے سنیے گا ایک گیر مسلم تیلگو یوٹیوبر نے دعویٰ کیا ہے کی اس نے سعودی عرب میں اسلام کے سب سے پویت اسطل مکہ کا دورہ کیا ہے یوٹیوبر کے اس دعویٰ سے ایک نیا بیوات کھڑا ہو گیا ہے انٹرنیٹ یوزر کے ایک ورگ نے سعودی نیاموں کا انلنگن کرنے کے لیے اس کے خلاف کاروائی کرنے کا آہان کیا ہے تو اسے جو روی پربو نے یہ یوٹیوبر جو ہے اس نے دعویٰ کیا کہ وہ مکہ شہر میں گیا تھا اسی کو لے کر انٹرنیٹ پر ایک بوال مچا ہوا ہے اور انٹرنیٹ کے یوزر اس کو سعودی گورنمنٹ کے نیام توڑنے کو لے کر کہہ رہے ہیں کہ اس کو سزا ملنی چاہیے روی پربو نے حال ہی میں ایک لائف چیٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ اس نے مکہ میں پیرویش کیا ہے یہاں تک کہ اس نے اپنے موبائل پر ایک تصویر بھی دکھائی جس میں وہ سب سے پویت مسجد کے پاس کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا دکھ رہا ہے ایک انہیں ویڈیو کلیپ میں یاتری نے خلاصہ کیا ہے کہ مکہ کے انٹری پوائنٹ پر اسے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے جب اس نے سنا دی تب اسے اندر آنے کی عنومتی دی گئی حالکہ یوٹیوبر کے دعویٰ نے کچھ نیٹیزم کے ساتھ اس کی کاروائی پر سوال اٹھایا اور یہاں تک کہ سعودی ادھکاریوں سے کاروائی کرنے کی مانگ کی اس ویوات کے مدنظر روی نے اپنی قطع مکہ یاترہ کے بارے میں کسی بھی سوال کا جواب دینا بند کر دیا سوشل میڈیا پر بعد کہ لائف سوتروں کے دوران یاتری نے مکہ کے بارے میں کسی بھی سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا دوستو یہ جو مکہ شہر میں یوٹیوبر جو پوچھا ہے تیلوگو اس نے جو دعویٰ کیا ہے جس کے انٹرنیٹ پر بہت زیادہ بوال مچنے کے بعد اس نے کوئی بھی آنسر کا یعنی سوال کا جواب دینے سے بلکل منع کر دیا ہے وہ آپ کوئی بھی سوال کا جواب نہیں دے رہا ہے کیونکہ انٹرنیٹ پر بوال مچا ہوا ہے لوگ مانگ کر رہے ہیں کہ سعودی عرب اس کے اوپر کاروائی کرے شاید وہ ڈر گیا ہے اس نے یہ جو دعویٰ کر دیا ہے کہ میں نون مسلم ہونے کے بارے میں مکہ شہر گیا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب کس قانون کے تیز اس کے اوپر کاروائی کرتا ہے کیونکہ وہ بھارتی ہے ریتا ویسے وہ امریکہ میں بھارتی ہے امریکہ ناغری ہے روی پھربو چلیئے اس پر آپ کی کیا رائے میں نیچے کاملے لکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کریے گا اگر آپ نئے چینل کو ضرور سبسکرائب بیل آئیکن کو ضرور دبا دی گئے تاکہ میں جب بھی نئی ویڈیو لیکھ رہا ہوں دوستہ آپ کو پتا چلی جائے گا چلیئے اس ویڈیو میں اتنا ہی